ہم صرف پیار پیار کریں گے جو کہ میں 20 سال کرتا تھا کبالی گاتا تھا صوفی گاتا تھا غزل گاتا تھا کلاسیکل گاتا تھا کم سے کم دو سو گانے پڑے ہوئے یوٹیوب پہ صرف ٹائم کر لیں گے ڈینیل راج سانگ آپ کو سب مل جائے گا جو پہلا گانا کسی نے گایا تھا رکھوالا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ پرمیشور کو پرمیشور کو کام بھی چاہیے اب ہم میرے ساتھ میں یہاں پہ بہت سارے بچے بیٹھے تھے جن کو ابھی ہم نے تھوڑا سا الگ کر دیا باہر بیچ دیا وہ بچے پپا 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 کہتے ہیں لیکن پپا بولتا ہے میٹا دکان سے کچھ لے کر آ جا جا اپنا کام کر آپ کو پتا ہوگا کہ ایشو نے کہا تھا کہ کسی سے کہا جا کے کر اس نے کہا ابھی کرتا ہوں لیکن پیچھے نہیں کیا ایک نے کہا کہ کرتا ہوں لیکن بعد میں نہیں کیا یاد آگیا ایسے دو ٹائپ کے ایسے دو ٹائپ کے کرشن آج بھی ہیں جو پہلے کہتے ہیں کرتا ہوں بات میں نہیں کرتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں کہتا ہوں نہیں کرتا لیکن بات میں کرتے ہیں اور اچھا کون ہے جو بات میں کرتا ہے تو پربو کا فوکس کس پہ ہے بند ہو گیا ہاں وہ نیسیسری ہے کیونکہ اسی کے وجہ سے تو اس کی جو کلیارٹی ہے وہ آ رہی ہے اس کو جبردستی خوصہ ہے آپ لوگ ہیں میرے ساتھ میں تو میں پھر پوچھوں گا اپنا ہاتھ رہا کر بتا دیں کیا آپ پرمیشور کو پیار چاہیے ییس کیا ساتھی ساتھ کام چاہیے ییس تو پیار بھی کرو کام بھی کرو اور دونوں کا بیلنس ہونا ضروری ہے تو میں پھر یہاں پر آتا ہوں چاہے چاہے مزیشنس ہو یا پھر چاہے ورشیپرس ہو چاہے گوئی بھی ہو ہم سب کو پرمیشور کے وچھن پر مجبوط ہونا ضروری ہے یہ تھوڑا سا پی کے آیا ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا ابھی ٹھیک ہے اچھا کچھ اور لگا دیجئے مجھے لگتا ہے کہ کل سب ٹھیک ہو جائے گا ہے نا کل سب ٹھیک ہو جائے گا واپس آتے ہیں اچھا اس کو پہلا ٹھیکہ دیتے ہیں نا بھئیہ ہیچو اپنی طرح سے سٹائن کو کچھو بیٹھے بیٹھے آہ اے وہ آگیا نا وہاں پہ بس 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 بھئیہ مدھی لو یار اوکے واپس آتے ہیں ایک ساتھ پورا پڑھ لیجئے وان ڈو ڈو ڈری کو اوپر سے جو کوئی نہیں سمجھتا اس کے من میں جو کچھ بویا گیا تھا وہ دست آ کر چھیل لے جاتا ہے اوکے لیکن دست بڑے دیانسو سنا اگر دست یعنی شیطان نہیں چھیلتا ہے تو وہ کونسی زمین پہ ہے ایک کس نے کہا پتریلی نو کس نے کہا ہجھاڑی نو کس نے کہا گنارہ نو کس نے کہا اچھی یس اور فل کتنا ہے تیس ساٹھ 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 آپ کو کونسا چاہیے ساٹھ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دست نے نہیں چھینا اگر دست نے نہیں چھینا تو اچھی زمین پہ جب وہ گرا تو وہ کتنے فل آئے گا سو تو آپ کا پنجاب کا کیا ہوگا سو ٹکہ باہر کے لوگ اندر ہوں گے ایمین ہالیلویہ یہاں دانی چلیے رائن سیسٹر رائن پاسر جی تو اس کا مطلب ہے جو یہاں دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ جو یہاں شاید مجھے نہیں پتا یہ کہاں جا رہا ہے یہ لائیب جا رہا ہے فیس بک پہ لائیب جا رہا نو سر اوکے یوٹیوب پہ جائے گا جیسا نکل گیا آپ کو یہ جب ہی بھی دیکھیں آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ شنیسا کیوں کہا کہ جو کوئی نہیں سمجھتا جو کوئی نہیں سمجھتا اگر اس نے نہیں سمجھا یہ بات الگ ہے کہ گئی پھینس پانی میں لیکن دوست آ کر اسے چھیل لیتا ہے تو یہ دوست کون ہے شیطان ونڈر فل یہ ابھی بھی تکلیل دے رہا ہے جی جی ابھی ٹھیک ہے نا میرا پرشنے ہیں سب لوگ دیار ہیں آگے بڑھنے کے لئے میرا پرشنے ہیں اوکے یہ جو سٹینڈ ہے نا اس کو ٹکا دیجئے ابھی ٹھیک ہے اب دیکھتے اس کا باب بھی نہیں ہلا سکتا اوکے واہ یہ دوست جو ہے یہ کون ہے آپ نے کہا شیطان اگلا سنائٹ دیکھنا چاہوگے بڑے دیان سے دیکھنا اس کو دیکھیں نا آپ کا دوستہ قرآن کیوں باسا جی اس کو بلکش چھوٹ کر لیں یہ جو بھائی صاحب ابھی اوٹ کر گئے ہیں بھائی صاحب کہا جا رہے ہیں ابھی ابھی تو آئے ہو کافی مجھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں میں جب بولوں گا تبھی پہلا یہ کافی قتم کرتے ہیں سوری بریڈ یہ بریڈ پہلا کاتے ہیں نا وچھن کا بریڈ امین میں جب تک کہتا نہیں ہوں مت کچھ کریں بریز اللہ یہ بہت امپورٹن ہے جو آپ لوگ سنا چاہئے میں چاہتا ہوں کہ دوسرا قرآن کیوں گیارہ کا دین یہاں پہ پڑھ لیں تو سب لوگ تیار ہیں ایک ساتھ پڑھئے وان ڈو تھری کو پرنتو میں ڈرگا ہوں کہ جیسے سامپ نے اپنی چترائی سے ہوا کو ویٹھایا ویسے ہی تمہارے من وہ صدھائی اور پویترتہ سے جو مسیح کے ساتھ ہونے چاہئے کہیں دوست نہ کیے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساہب کون ہے شیطان ساہب کون ہے شیطان ہے اور آپ کو بتا ہوگا کہ ساہب نے شماگرے شیطان نے ہوا کو فسانے کے لئے کس کا سہارہ لیا ساہب کا تو یہ جو پہلا شبد ہے جس کو پولوس کہتا ہے نیو ٹرسمنٹ میں بات سجی کہتا ہے میں ڈرتا ہوں شبد پڑھئے میں ڈرتا ہوں ریپیت میں ڈرتا ہوں اور مجھے اسی بات کا ڈر ہے آپ کے پنجاگ کے لئے جب پولوس کہتا ہے میں ڈرتا ہوں تو پاسر پردپریت پاسر پریت مسیح اور ان کے جو پتاجی ہیں اور جو یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھیں ہم سب کو ایک چیز کے لئے ڈرنا چاہیے پوچھو کس کے لئے کہ کہیں دوست آ کر وچھت کو چھنا اور یہی ہوا تھا یہی ہوا تھا آپ کی خوبصورت دادی جس کا نام ہے اور جس کو انگلیش میں کہتے ہیں اس کے ساتھ میں یہی ہوا لکھتا ہے میں پرد کو میں ڈرتا ہوں کہ جیسے ساپ نے شبد دیکھے شبد دیکھے لکھائیں چطرائی سے چطرائی سمستے وہ بچہ کو توڑ نہیں سکتا لیکن مروڑ سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں توڑ مروڑ کے اور انگلیش میں کہتے ہیں منو پلیڈ انگلیش میں اور ایک شبد ہے تو وہ کہتا ہے میں منا نہیں کر رہا کہ پرمیشو نے نہیں بولا لیکن پرمیشو نے ایسے نہیں بولا تو کبھی کبھی کہتے ہیں یہشو ہی مار کے ساتھے جیوان ہے لیکن بیچ بیچ میں آپ لوگ ٹائم باس کر سکتے ہو بیچ بیچ میں کہتا ہے آپ پچھا کا گانا سن سکتے ہو آپ تین تین گھنٹہ تھیٹر میں جا کر بیٹھ سکتے ہو کیوں میمائی فار کہتے ہیں کہ آپ پچھا کا گانا سن سکتے ہیں اور آپ کو شاید نہیں پتا ہے کہ وہ جو وہاں پر شیوٹ ہو رہا ہے وہ لیٹیس سیپسن گیلیکس ہی ایس ٹین پلیس ہے وہ فون اور یہ رہا نائن پلیس اور وہ بھی اچھا کاسا سنتر کے آس پاس میں اور یہ بھی پینسٹ کے آس پاس میں یہ دونوں فون میں آپ کو فری دینا چاہتا ہوں اور اس کی اپلیکیشن آن کر کر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی اگر اس میں سے چیک کرنا ہے کہ اگر پچھت بھانا مل جائے اور یاد نہ کوئی ڈیٹا بن کر کے دے رہا نہیں تو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے ڈال دو تو اگر کسی کو چیک کرنا ہے آپ لوگ کبھی بھی چیک کر سکتے ہیں اور دکت کی بات یہ ہے پوچھو کیا کیا آج کل مس ہی لوگ کہتے ہیں کہ ڈینیل راج کو مت بلاؤ بولتے ہیں کیوں میں نے بھی پوچھا کیوں تو کہتے ہیں کہ ڈینیل راج کو بلائیں گے تو وہ اس کی جو ڈاکٹریم سے teaching وہ تھوڑی سی غلط ہے بولا وہ کیسے بولا تھیٹر جانے سے منا کرتا ہے ہاتھ کو کیا یاد پچھر کے گانے مت سنو ایسا کہتا ہے تو یہ جو لوگ یوٹیوب پہ ابھی اس کو سنیں گے جب یہ اپلوڈ ہوگا تو کہتے ہیں کہ پچھر ڈینیل پچھر کا گانا سننے سے آپ کو کیا پروبلم ہے میں نے کہا بیٹا آپ کو نے باپ کو ابھی بس بس ابھی جب سسٹر گا رہی تھی تو میں نے پوچھا آپ کو پوچھا کون گا رہی ہے بڑا جبردست گا رہی تھی آپ آپ کو بہت آشیز دے سوچ یہ کہ سسٹر یہاں پہ ورشپ کر لیے اور جیسی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور شارو خان کا شروع گانا شکر ہو گیا آپ کیا کہو گے ایک ہی ٹیبل میں دو دو سو ایک ہے بربو دوسرہ ہے شیطان اور تو یہی تو کرتا ہے کہ اپنی چھترائی سے پاستر جی دیکھ رہے ہیں اپنی چھترائی سے اس نے لوگوں کو باندھ کے رکھ رہا ہوگا مجھے کسی نے پوچھا پاستر ڈینیل پچھا کا گانا سننے سے رات کو سکون آتی ہے اچھی سے نیند آتی ہے میں نے بولا مرک جس نے خود گایا اس کو نیند نہیں آ رہی تیر کو کہاں سے آ جائے کمار کی سرنا ایک منٹ ایک منٹ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں کشور کمار ٹائپ کے ہوں گے یہاں پہ محمد رفی کی ٹائپ کے ہوں گے مکیش کے ٹائپ کے ہوں گے ان سبھی کو پتا ہے کہ جتنے گانی انہوں نے تب گئے تھے ان کو سکون کی نیند نہیں آئی آپ کو بڑھی آ جائے گی وہ دھارو پی کے سوتے ہیں وہ نشہ کر کے سوتے ہیں تب جا کر ان کو نیند آتی ہے اب سمجھ رہے سب ایسے نہیں یہ کچھ ایسے ہیں اب دکت کی بات یہ ہے کہ برمیشو کا وچن کہتا ہے وہاں دیتا ہے ہمیں سکون وہاں دیتا ہے ہمیں جائن کی نیند ایک ساتھ بولو کس سے اپنے وچن سے اپنے وچن سے تو اس کا مطلب ہے کہ آج ہم کو سمجھنا ہوگا کہ لوسیفر جس نے دادی کو نہیں چھوڑا پوتی کو چھوڑ دے گا جس لئے دادا کو نہیں چھوڑا ہم کو چھوڑ دے گا یہ لوسیفر گبر سنگھ سے بھی پرانا ہے آپ نہیں سمجھے یہ لوسیفر ہے بھائی صاحب گبر سنگھ سے بھی پرانا ہے یہ گبر سنگھ ہوگا اپنے جوانے میں لیکن یہ اس کا بھی باپ ہے اور آپ کو لگتا ہوگا کہ چرچ میں آہ کیا ہور ہے میرے صاحب میں آپ کو لگتا ہوگا نہیں رہتا اس لئے تو ایسا ہوتا ہے اس لئے تو ایسا ہوتا ہے اور بیچ بیچ میں پاسٹر جی لوگ بولتے رہتے ہیں کلیسیا میں آؤ کلیسیا میں آؤ لوسیفر بولتا ہے بیٹا خبردار جو آج گیا اچھی پچھل نکلی ہے اس کو دیکھ لے اچھا ٹی وی میں پروگرام چل رہا ہے کم آن یہ سنگھو یہ اب اتنے بھی شریف مد بنو مجھے مدتا یہاں پہ بھی چلتا ہے یہاں پہ مطلب چھرچ کی بات نہیں کرو آپ کے سوسائٹی کی بات کرو تو لکھا ہے کہ اپنی چھتھرائی سے وہ کیا کرتا ہے جیسے اس نے ہوا کو بہک آیا ہمیں بھی بہک آتا ہے ہمیں اس کو بڑا الگ کرتے ہیں مجھے بھائی سب آ پائے گی اور جب جب بھولاؤں گا آتے رہنا اگر کافی پلانا ہے تو اس کو پلانا اب یہ نہیں بات میں یا ان کو بڑی جلدی رہتی جو بھی ہے ایسا سوچئے کہ ان کے پاس میں بس یہی رکھنا ان کے پاس میں وچن ہے ان کے پاس میں کیا ہے وچن ہے وچن ہے کم فاسٹ ان کے پاس میں وچن ہے صرف ناٹک چل رہا ہے بھئیا یہ اپنے آدمی ہے نا یہ سر ناٹک چل رہا ہے یہ رہے میسٹر ڈیبل یہ کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے بٹو بٹو یہ کہتے ہیں بٹو بائبل پڑ کے دکھا وچن میں چل کے بھی تک دکھا چرچ میں جا کے دکھا سیوا کر کے دکھا آتما کو بچا کے دکھا پھر یہ بٹو کیا بولتا ہے مالو ہے بیٹا پاس نہیں آنا پاس نہیں آنا جلدی پوچھو کیوں کیوں آپ کا عبرانی یہ کتاب اس کا چاہت کا بارہ من پڑنا لکھا ہے میرے پاس میں دلوار ایک طرف کا نہیں ہے ایک طرف کا وچن ہے وچن ہے وچن ہے وچن ہے وچن ہے اور اگر میں لوسیفر کو سمجھ میں آ جاتا ہے لوسیفر کو سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو تو نہیں اٹھا سکتا برسوں لگ جائے یہ آنے میں اور آپ کو پھر کہنا ناٹک چل رہا ہے یہ کس کی بیٹی ہے مجھے بھی معلوم لیکن جس کی بھی ہے پڑا برداز کلی اس کے پاس میں بائبل نہیں ہے دیکھ رہے ہیں بیٹا ادھر دیکھو اس کے پاس میں بائبل نہیں ہے لوسیفر کہتا ہے کہ چل ٹھیک ہے آج تُو نہیں یہ سہی آج تُو نہیں یہ سہی اس کو جیسوسکرائب اس کو کیوں نہیں چھو سکا کیونکہ اس کی ساتھ وچن ہے وچن بھی ہے سمجھتا بھی ہے آمین رائٹ سر اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ ایسے بیٹا ناراض نہیں ہو ایسے دونوں ٹائپ کے کرشن چرچ میں ہوتے ہیں ابھی یہاں ہیں یہاں ہیں اب ہے میرے ساتھ میں یہاں ہے جیسوسکرائب بائی سر جتنے یو شوریاں بھی آگے کھڑی ہو جائے نا تو بھی تم نہیں ڈھک مانگاؤ گے کیونکہ آپ کے پاس میں وچن اور اس کے پاس میں اگر سلمان خان بھی آ گیا نا کیا نام ہے اس کا تکا ہو یا آپ سمجھ گئے لوسیفر کہے گا کہ بیٹا تیر کو تو پھر میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے got the point تو ایسے کرشن چاہیے یا بننا ہے یا ایسے اب اس کے چکر میں آپ صرف یہاں میں بائیبل لے کے مت گمتے بیٹھیں کیونکہ کچھ لوگ بلتے ہیں بائیبل دے دی ہے نا پاسٹر صاحب نے بائیبل کافی ہے بائیبل کو تکیاں بنا کے سر کے نیچے رکھتے بھولا دوسرا آپ بنے آئے گی اسی دن زیادہ آئے گی جھتی پوچھو کیوں کیوں کیونکہ ان کو بھی تو پڑھنا ہوتا ہے تو اس کا بس 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 تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس میں بائیبل نہیں بائیبل کا وچھن یہاں ہے یہاں ہے ایسے وقتی کو ایسے وقتی کو شیطان کبھی نہیں ڈگمگا سکتا کمان پیٹ 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 نہیں کہے بجن سکتا ایک سو پانچ میں نہیں لکھا ہے تیرا وچھن میرے پاہ کے لئے دیپک اور میرے پاہ کے لئے اجیالہ ہے لکھا بدپنیا لکھا یہ شنے کا دو طرح کے گھر ہیں جو وچھن کو سنتا ہے چٹان پر بناتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے وچھن کو سنتا نہیں سمجھتا ریت پر بناتا ہے جو چٹان کا گھر ہے وہ ٹکتا ہے جو ریت کا گھر ہے وہ دہ جاتا ہے کمانیا سر ناؤ بیٹا فیر بول رہا ہوں آپ ریت والے ہیں یا چٹان والے ہیں سیدھا آپ میری براتھنا ہے پاسو جی کہ آپ چٹان والے بن جاتا ہے آمین سر آپ دنوں بیٹ جائیں اگر اوشکتا ہوگی تو فیر بلاؤں گا یہ پتہ نہیں کس کا ہے رکھے جائے بات ہے صاحب کافی کا مزہ تو بات میں آئے گا میری چاہ سنا چاہیں گے یہاں لکھا ہے کہ لوسیفر نے ساپ نے اللہ کو بہکایا اور آپ کو پتا ہے وہ کیوں بہک گئی اس کو بھی پتا نہ اوچھی دھوگا وہ اس لئے بہک گئی کہ اس کا پتی اس کے ساتھ نہیں تھا اگر اس کا پتی اس کے ساتھ میں ہوتا دھنکے کی چوٹ میں بولتا اس کو تکلیف ہو جاتی بھسانے میں دکت کیا ہے پتا ہے ہم کہتے ہیں میں کسی کا کیوں سنوں پاسٹر جی تم ہوئے کون ہو مجھے سکھانے والے بیٹا بچنا ہے تو سننا پڑے گا مجھے چرچ کی کیا ضرورت ہے اگر بچنا ہے تو چرچ میں آنا پڑے گا بچن کو سکھنا ہوگا اگر آپ لوگ آج یہاں نہیں آتے میں یہ بول کر میری بڑھائی نہیں کر رہا ہوں بات سوچ کے دیکھیں یہ بچن ملتا آپ کچھ لوگ کیا بلتے ہیں آری وہی سننے ملتا ہے بیٹا روٹی کھاتے ہو تو کبھی کبھی آسا لگتا ہے یہ کلوالی روٹی پیر آگئی حالا کی فریش بنی ہے بارسوالی روٹی پیر آگئی لیکن اس کو بتا ہے روٹی کو بتا ہے یہی ہے جو تیرے ہٹی کو جان دیتا ہے ہو chan کھاؤنا سا ہو chan کا ہو chan کی ہو chan ي instincts آپ ایسے کیوں بلتے ہیں کون کھلا رہا ہے کون کھلا رہا وہ امپورٹن ہے آپ کیا کھا رہے وہ امپورٹن ہے آپ کیا کھا رہے وہ امپورٹن ہے کہاں ملتا ہے وہ امپورٹن ہے یا روٹی امپورٹن ہے کوٹ والا دے رہا ہے یا سوٹ والا دے رہا ہے یا پینچھٹ والا دے رہا ہے وہ امپورٹن ہے یا وچھن امپورٹن ہے آج کل کیا چل رہا ہے سر آرے آپ کے یہاں پہ اے سی نہیں ہے وہاں تو بڑا مزا آتا ہے آرے آپ کے یہاں پہ اگر آپ نے ایسے پرمیشور کے بچھن کو لینا شروع کیا پھر بول دیجئے گئی بھینس پانے بھین ایسا لگ رہا ہے ابھی بہن بہن کا کندھا پکڑو ایسے اور بھائی بھائی کا کندھا پکڑ کے جوڑ سے ہلا اور اس کو کہو ہلا نہیں رائی بھائی سب پیچھے اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں پھر اگلے سلائٹ میں جاتے ہیں میرے لئے واپس پڑھ لیجئے وان ٹو ٹری کو پرانتو میں ڈرتا ہوں سلساپ نے اپنی چکرائی سے ہوا کو بہتایا ویسے ہی تمہارے من صدھائی اور قویترتہ سے یہ مسیح کے ساتھ ہونے چاہیے کہیں بھرست نہ کیے جائیں تو پولوس کی چندہ کیا ہے پرمیشور ییشو کے ساتھ میں تمہاری سنگتی ہونے چاہیے اور سنگتی کیسی ہوتی ہے ابھی بتایا وچن سے بکا وچن سے واپس آتا ہوں آپ جتنا پڑھو گے آپ گھر میں پڑھو آپ اپنے چرچ میں پڑھو آپ اپنے آفس میں پڑھو آپ اپنے کام کی جگہ پہ پڑھو لیکن وچن کو پڑھو مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کا سسٹم کیا چلتا ہے ہو سکتا ہے کہ نائنٹی پرسن آج میوزک میں لوگوں کا فوکس ہے گلط نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ نائنٹی ٹک کا آج گانوں میں لوگوں کا فوکس ہے کیونکہ میوزیک اور گانا ایسا ہے جو ہیسی بھی فیمس ہو سکتے ہیں اور یہ جو مچ ہے نا یہ جلدی سے مل جاتا ہے آپ نہیں سمجھے یہ جو سٹیج ہے نا جلدی سے مل جاتا ہے اب آپ بولو گے آپ کو کیسے پتا بیسا تو وہی کرتا تھا نا اور ان کو جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اچھے سے پتا ہے کہ یہ آدمی وہی سے نکلا ہے اور میں یہاں صرف نہیں لے سکتا میں صرف یہاں نام نہیں لے سکتا لیکن وہ سبھی انٹرنیشنل نا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ سبھی انٹرنیشنل لوگ جن کو آپ آج جانتے ہیں ٹی وی کے مادیم سے میں ان سبھی کے ساتھ اٹھ میک چکا ہوں میری ویڈیوز کو آج کل بہت دیکھنا جا رہا ہے اگر اس کا فائدہ ابھی نہیں اٹھاؤں تو دکت ہو جائے گی میں ساتھی ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے آپ کو سٹیج پہ دکھتے ہیں ویسے ہم اپنے گھر پہ نہیں رہتے اور ایسے سب نہیں ہیں ایسے کچھ لوگ ہیں جو آپ کو یہاں کچھ اور دیکھتے ہیں باہر کچھ اور دیکھتے ہیں اگر آپ پوچھو گے آپ کو کیسے معلوم تو میں پھر کہوں گا میں انہی کے بیچ میں سے نکلا ہوں اور مجھے یہ بولنے کے لئے مجبور کون کر رہا ہے پتا ہے واپس دیکھیں یہ آدمی اور مجھے در ہے کہ کہیں وہ ہم جیسوں کو پھرسانہ دے مجھے در ہے جو ٹی وی پر آتے ہیں کہیں وہ ان کو خسانہ دے پھیڑ کو دیکھ کر کبھی اٹریکٹ نہیں ہونا آپ لوگ بات نہیں کرتے ہیں اچھا نہیں لگتا ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں پھیڑ کو دیکھ کر کبھی اٹریکٹ نہیں ہونا ایسے کبھی نہیں کہا مجھے پھیڑ چاہیے ایسے نے کہا مجھے پھیڑ چاہیے see the difference right بھئیہ مجھے پھیڑ نہیں مجھے پھیڑ چاہیے اور پھیڑ کی پھیڑ آتی ہے اچھا ہے واپس آتے ہیں اب پھیڑ کی پھیڑ آتی ہے اچھا ہے لیکن پھیڑ کی پھیڑ آتی ہے stay تو اچھا نہیں ہے کیونکہ اب ہم سب سمرستے اب میرے ساتھ میں تو پہلوس کہتا ہے میں ڈڑھتا ہوں see this میرا ایک اور پریشانی ہے پچھ یہ کیا وچن کو پڑھتے وقت میں ان سب پہ دھیان کیوں نہیں جاتا ہے کیوں سب کا فوکس یہ ہونا تین سولہ کرونا کے وچن دیا کے وچن شما کے وچن آشیش کے وچن دو تو دیا جائے گا دو تو دیا جائے حد ہو گئے یار سیدھا ایسے وچن پر فوکس کیوں نہیں جاتا سب کمان بات کریے یہ سرنو تو اس کا مطلب ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کوئی تو آج بھی زندہ ہے اس کا نام ہے شماع بہت صحیح جواب یہ شو نے اس کو کروس پہ ہرایا بات الگ ہے لیکن کروس پہ اس کو مار دیا یہ غلط ہے کیونکہ وہ ابھی بھی جیویت ہے آپ لوگ سمپورٹ نہیں کر رہے ہیں وہ ابھی بھی جیویت ہے نہیں پڑھنا پہلا یونہ پانچ کا میں سب تیاری کے ساتھ گھومتا ہوں اور میں اس کو اتنا پڑھتا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس لئے میں بائبل اوپن نہیں کرتا ہوں پریچ کرتے وقت میں کیونکہ سب کچھ یہاں دوسرا ہوا ہے وہاں لکھا ہے کہ سارا سنسار ابھی بھی اس دوست کے وقت کس کے دوست ہے شہتان اور ہمیں سمجھنا ضروری ہے اس کو سن لیجے کہ جو ہمارا پرمیشور ہے وہ نہیں دکھتا جس سے ہمیں لڑنا ہے وہ بھی نہیں دکھتا لیکن دونوں کو ہم دکھتے ہیں واپس بلتا ہوں جو جس سے ہمیں پرمیشور سے پیار کرنا ہے نہیں دکھتا انگلیش میں لکا ہے he's the invisible جس سے ہمیں لڑنا ہے وہ بھی نہیں دکھتا وہ بھی invisible لیکن دونوں کے لئے ہم visible نہ وہ دکھتا ہے نہ شیطان دیکھتا ہے لیکن دونوں کو ہم دیکھتے ہیں تھیٹر میں جاؤ دونوں کو دیکھتا ہے کلب میں جاؤ دونوں کو دیکھتا ہے آپ فون پہ کیا دیکھ رہے ہو دونوں کو دیکھتا ہے اور اس لئے تو لکھا ہے کہ کہیں برست نہ کیے جائیں پاسٹ جی کیا کروں وقت کو بھی دھیان میں رکھنا ہے کیسے لگے گا کہ پاسٹر اینیل رہا جو آپ کے بیچ میں بات کر رہا ہے یہ ساری سبکائی ختم کر کے ایک دن دنیا ختم ہو گئی اور مجھے آپ لوگ سورے میں ٹون رہے یہ شو مسیر پلیز ایک میڑا ہیدھر آئیے اچھا کیا ہو گیا بیٹا پیٹر صاحب چلے گئے پریت صاحب چلے گئے پریت صاحب چلے گئے اور بولا یہ شو مسیر پلیز ہیدھر آئیے یہ شو نہیں بولا یہس بیٹا کیا ہوا میں ڈینیل کو ڈون رہا ہوں کہاں کیونکہ وہ ہمارے چرچتے ہیں آئے تھے تب یہ شو مسیر بولے گا بیٹا ادھر آپ پچھت دکھاتا تو میری پچھت دکھائے میں یہاں کچھ اور اور وہاں کچھ اور ایسا ویک تھی بڑے دیان سو سننا ایسا ویک تھی سورگ میں کبھی نہیں جائے اگر میں صحیح ہوں تو ساتھ دیجئے کبھار یہ سرنو میں یہاں پہ بھی کہتا ہوں آپ کتنے فیمس ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کیوی پہ کتنے آتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ پلپٹ پہ کتنے آتے ہیں